بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نادیا افضل آج آپ کو واقعہ میراج کے بارے میں کچھ بتاؤں گی واقعہ میراج کا ذکر قرآن پاک کے پالہ نمبر پندرہ میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے یہ عظیم و شان مکمل اور کامیاب سفر دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ زمینی اور دوسرا آسمانی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہلا سفر ہے اور پہلا حصہ ہے اور دوسرا سفر اور دوسرا حصہ جو مسجد اقصہ سے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کر براک کی سواری پر آسمانوں کی بلندی تک ہے اور صدرات المنتحہ جہاں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ملی پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سفر ہے اور اپنی امت کی مقفرت کی دعا پر مشتمل یعظیم و شان سفر ہے جس کے تصدیق حضرت اببکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کی بہت شکریہ اللہ حافظ